جنانی رحمت اللہ تعالی سنیلتا ہے شہی شاہ بغداد سنیلتا ہے میرے عزیز دوستوں اور عزیزوں کو آخری بات یاد رکھو ماری اس بات کو جس سماج کا نیتا ہوگا اسی کی آواز تو سنا جائے گا جس سماج کا نیتا نیتا ہوگا اس کی نیتا بچوں کے آن وہ بہتے رہیں گے تمہارا نیتا نہیں ہوگا تو تمہارا انپاؤنٹر ہوتا رہے گا تمہارا نیتا نہیں ہوگا تو تمہاری بیدان صحبہ میں سکول نہیں ہوں گے گا تمہارا نیتا نہیں ہوگا تو episódio میں بکاستر قام نہیں ہوگا تمہارا نیتا نہیں ہوگا تو سلاٹر ہاؤس نہیں کھولا جائے گا تمہارا نیتر نہیں ہوگا تو تمہارا مان سممان نہیں کیا جائے گا یہ بھارت کی اور اتر پردیش کی حقیقت ہے کوئی کہے گا اور وہ ایسی غلط ہے تو ایک مثال دے کر آپ کو اور گزید سمجھا دیتا ہوں کہ ایک منتری کا بیٹا اپنی گا گاڑی سے چار کسانوں کو مارا جان لے لی جان لے لی چار مر گئے اس کو اتنی جنری بیل کیسے ہو گئے اس کے باپ کو منتری مندل سے موٹی نہیں اٹھایا کیوں نہیں اٹھایا کیونکہ اس سماج کا اور چاہیے اگر گاڑی چلانے والے کا نام تینی نہیں ہوتا اویسی ہوتا تو اب تک انکانٹر کر دیا جاتا گھر پہ بلدوزر چر دیا جاتا یوگی اور موڈی کے پاس اس سماج کی حیمیت ہے اور آپ کا معاملہ کیا ہے یہ دھراؤ ان کو یہ دھراؤ ان کو یہ دھراؤ ان کو اور ہم صرف اوڑ ڈالنے والے بن گئے ارے اوڑ ڈال گئے ارے میرے بھائیں اب دھرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے بچپنے میں سنا تھا کہ اممہ بولتی تھی سو جاؤ ورنہ ڈال میں شیر آ جائے گا اب ڈال میں ایک شیر آیا آپ کے ساتھ یہ شیر تو علی ہے شیر تو علی ہے اور علی کے آل کا صفحہ ہے کہ یہ خرار کے ساتھ اب دھرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کے پاس بھی کلپ ہے اب آپ کے پاس ایک طاقت ہے اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہم نہیں مانتے ارے اللہ ہم کو یہاں پر پانچی مرتبہ آنے کا موقع ملہ آپ یقین کر لیجئے جب تک اللہ زندہ رکھے گا اوہی سوطرالہ کی جنتہ کو پاس آتا رہے گا بلکہ میں تو آپ کے گھر میں آ کر انشاءاللہ کھانا کھاؤں گا کوئی کھلائے گا ہم کو موٹا ہو جاؤں گا ہم آئیں گے بھائی اگر میں تمہارے گھر پر آ کر بھی نہیں مانوں گا تو کس سے مانوں گا بولو میں کس کے پاس جاؤں گا بولو میں کس کے پاس جاؤں گا میرے دوستو اب آپ ہی کو شما جلانا ہے ہم تو اپنی زبان سے ہر چیز ہم بچاور کرنے ہم نے تیار اللہ جانتا ہماری ڈی ایپ کو ہماری گاڑی پر گولیاں چلائے گئیں لوگوں نے کہا مت جاؤ تمہاری جان کو خطرہ ہے ہم نے کہا ہم تو سیکیورٹی نہیں چاہیے اگر مرنا لکھاو آئے تو مریں گے مگر جب تک زندہ رہیں گے مرد کی طرح رہیں گے اور میں نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ جس سماج کا نیتا ہوگا اس کی آواز کو سنا جائے گا میرے سنو میرے دوست تم کو شیر بننا ہے تم کو شیر بننا ہے جب کانریز بسپا سپا بی ایپی والے آئیں گے تو بہدوری کے مزارے کرو اپنی ماں کو شرمندہ مت کرو حشر کے میدان میں تمہاری ماں تم پر پکر کرے گی کہ ہاں باطل طاقتوں کے طوفانوں میں میرے بیٹے نے بہدوری کروں ادا کیا تھا کی مارس جدن جس کا نیتا ہوگا ہم نے کہا تھا یہ گاؤں نواب ملک صاحب کا بھی گاؤں ہیں ہم کو بتایا گیا ڈاکر صاحب نے کہا ہم کو ڈاکر صاحب مادر دلمنان صاحب نے کہا کہ دھوساوہ گاؤں اتاہ رامپور میں نواب ملک کا گاؤں ہیں ہمارے بات کو غور سے سنو نواب ملک صاحب راشتہ رادی کانگریس منتری ہیں ہے نا انہی کے پارٹی کا ڈپٹی سلیم ہے اس کے اوپر کروڑ روپے کا الزام ہے سیچائی کے سکیم کیا کہو روپے کا اور نواب ملک پہ کیا الزام ہے انیس سو ننیانوے نے وہ کوئی زمین خریدے جو خانون نواب ملک پہ استعمال ہوا وہ خانون دوہزار تین میں بنا اگر بیٹا پہ اولاد پائدہ نہیں ہوئی تو اس کا نام رکھائی پائدہ اس کے بعد رکھتے ہیں نا تو یہ خانون کی پائدہ دوہزار تین میں ہوئی نواب ملک نے بیٹا پائدہ کر دیا ننیانوے میں تو بوڈی کیا کرنا ہے کہ نہیں دوہزار تین میں ان ننیانوے میں نام رکھائی نہیں ہوگی دوہزار تین کے قانون کے تحت نام رکھائی اور دیکھو آپ موڈی بھی ایک ہی ہے راشتروازی کانگریس کے نیتہ بھی ایک ہی ہے وہاں پر نیتہ کا بھتیجے پر انزام تھا اگر بھتیجہ گرفتار ہو جاتا تو راشتروازی کانگریس مہاراشتہ کو روٹے تھی مگر کیونکہ گرفتار ہونے والے کا نام نواب ملک تھا اس لئے سب کنگے بن کر بیٹھے ہیں سب کنگے بن کر بیٹھے ہیں کیا نواب ملک پر جو الزام لگا خلط ہے اور ایک مثال دیتا ہوں آزم خان آزم خان منتری تھے اکیلیس مکہ منتری تھے تینر منتری پر الزام کہنوں نے اپنے منترائلے میں کسی کا خلط نوکری پہ لکھا کسی کو آزم جیل میں اور مکہ منتری نہیں کافٹر میں پھر رہا ہے کہ تس پر میری جوانی قربان کے نارے سنتے ہوئے اگر منتری جیل میں ہے تو مکہ منتری جیل میں کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے سوچو آپ میں بھڑکانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں سچائی بیان کر رہا ہوں اللہ میری زبان میں اتنی تاثیر دے کہ میری آواز آزم خان کو جیل میں سنائی دے اور نواب بلک کو بمبئی میں جیل میں سنائی دے ہم دوسری پارٹی کے الگ الگ پارٹی میں ہیں مگر میں نام کے نام پر اور نائنصافی کے نام پر اپنی زبان کو نہیں روپ پاؤں گا میری عزیز دوستو اور بزرگو میں ساتھی ساتھ آپ شیئے بھی اپیل کروں گا کہ آج کی رات آپ نواب ملک کے ساتھ انور حاسمی اور آزم خان کے لئے دعا کریں کہ اللہ انور حاسمی صاحب کو سہد دے اور میری عزیز دوستو اور بزرگو یہ حصے داری کی رلائی ہے یہ برابری کی رلائی ہے اور اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے یہ اترالا کی زندہ کی وکاس کی رلائی ہمارا ساتھ دیجئے سرپرستی کریے اگر کسی سے بھی کوئی زلطی ہوئی تو ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے میرے بھائی آپ کی آواز اتر پردیش کے بدان سوا میں سنائی دینی چاہیے ہاں ہمارے جانے کے بعد ابلیس کی اولاد یہاں پر آئے گئے ابلیس کی اولاد آئے گی آنکہ بولے گی یہ او اے سی تو بہت بھول کر گیا مگر بی جے بی کانگریس ان کو ایک ہی جواب دینا اب ہم درنے والے نہیں ہیں اور اگر انسانی فطرت ہے در اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ کرنا ٹکا کی بچی نے جب اس کو بلوائیوں نے گھیر لیا تھا اس نے بی بی سی کو اٹرمی میں کہا تھا کہ جب میں درتی ہوں تو کیا نغرہ لگاتی ہوں کیا نغرہ لگاتی ہوں کیا نغرہ لگاتی ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین بات کو پتن پر پتن لگائی موسیقی